السلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میری طرف سے آپ تمام یوٹیوبرز جتنی بھی میری فیملی ہے ان کو اور ان کی فیملی والوں کو ان کی تمام ریلیٹیوز کو رشتہ داروں کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے بڑی بڑی عید کی بڑی بڑی عید مبارک تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو ہے فیلحال کچن میں ہوں کیونکہ آج جو ہے میرے گھر میں میرے ہزبین کے کزن آئے ہوئے تو وہ تو بھی چارے چاہے پی کے نکل رہے تھے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا ایسا رول نہیں ہے تو میں نے ان کو جو ہے مجبوراً بہت زیادہ منت کر کے ان کو بٹھایا تو میں جو ہے ان کے لئے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں تو ایک طرف جو ہے میں نے چڑھایا ہے بیف وائٹ گلاؤ وہ جو ہے ایک منٹ یہ جو ہے یہ مسالے میں جو ہے گوش بون رہا ہے اس طرح وہ دھوئے کی وجہ سے کیمرے میں سہی نہیں آ رہا ایک طرف جو ہے یہ بیف پلاو جو ہے وائٹ میں بنا رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے گوش جو ہے وہ میں بھون رہی ہوں اب اس کو میں پورا سکھاؤں گی جس طرح ہم تکہ بناتے ہیں اس طرح تو یہ جو ہے میری آج کی ریسپی ہے جو دونوں چیزیں میں تیار کر رہی ہوں مجھے جو ہے آدھے گھنٹے کا ٹاسک ہے تو انشاءاللہ دعا کرنا میں یہ آدھے گھنٹے میں پورا کر لوں تو یہ دونوں چیزیں دونوں ڈشز جو ہے تیار جب ہوں گی تو پھر میں ڈش آؤٹ کے وقت آپ کو بتاؤں گی آج کا پورا روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے میرے طرف سے اور میرے کزنوں کی طرف سے عید مبارک و سب کو ساجد عید کرمچے سلام جو عید مبارک بروئی زبان میں بات کر رہا ہوں شاید یہ بات نہیں ہو رہی ہے اس سے یہ بچارہ شرمہ رہا ہے چھوٹا چھوٹا سب سے میرا کزن یہ بہت شرمی لی ہے میرے کزن دعا کرنا اللہ پاک ان میں اسی اتفاق رکھے آمین آمین پانچ چھ سال بعد آئے میرے پاس یہ اچھا جی ویورس میمان جو ہے وہ چلے گئے اب جو ہے ظاہر سی بات رات کی روٹین وہ بھی ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آج رات کو جو ہے میں بنا رہی ہوں جیسے کہ دوپہر میں میں نے بنایا تھا تو گھر میں سب کو پسند آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئیس کو دوبارہ ونس مور ٹرائے کر گئے ہمیں بنا کر دو تو دوبارہ جو ہے میں تکہ بنا رہی ہوں دوپہر میں میں نے جو تکہ بنایا تھا اسی کا تھوڑا سو بنایا تھا تو ویسے تو دوپہر والے تکے میں میں نے جو ہے صاف ڈالا تھا یہ والا لیکن اب جو ہے میرے پاس اسی کا بچا ہوا تھا جو دوپہر میں بنایا تھا تو وہی جو ہے آئل جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گی جس سے زائقہ بہت مزے کا آتا ہے بہت مزے کا آتا ہے اچھا اس میں یہ کہ بچت بھی ہو جاتی اور اللہ پاک زائقہ بھی ڈال دیتا ہے یہ میں نے جو ہے ایک کلو گوشت لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں بناوں گی چپلی کباب جس اس کے لئے میں نے کھیما دھوکر mor Ke larva دیا یہ بھی ایک کلو ہے تقریبا دھوکر میں نے جا رگ دیا دونہوں میں چیزیں ایک ہیڈلیں گے صرف مسالے میں باگ tentar فرم��서 اور کیسے یہ ہیڈے جھو ہے کہیں گے اور اس میں پیاز نہیں سوچیں گے Billi کباب کے لئے میں نےf لیگر میں جیگا امہم کرتے ہیں تو انقارات کی کہ ا essentialakter ستعت ہے میں بناؤں گی تو آپ دیکھ لینا آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گی بہت ہی ایزی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اس طرح بنانے سے بھی ٹیسٹ آتا ہے تکہ وہی روٹین کی طرح دوپیر میں جس طرح میں نے مٹکی میں بنایا تھا اب بھی جو ہے میں مٹکی میں ہی بناؤں گی اسے ٹیسٹ بڑا زبردست آتا ہے تو اب جو ہے میں یہ سارے مسائلہ جو ہے سب سے پہلے میں اس میں جو ہے ادریک لسن کا پیسٹ کروں گی ایک ایک چمچ ایک چمچ اس میں اور چپنگ اب آپ میں یہ جو ہے ڈیٹ چمچ نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ دونوں میں ڈال دینا اور زیادہ نہیں ہے ویسے اس میں تو بہت ساری چیزیں ڈالتی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح دوبارہ میں کہوں گی کہ جو میرے پاس اویلیبل ہوگا میں اسی میں جو ہے آپ کو مدب کم بجیٹ میں جو ہے لو بجیٹ میں میں آپ کو بتا دوں گی ریسیپی آپ بیسی بنائے کر انشاءاللہ بڑا ٹیسٹ آئے گا اس میں تو میں جو ہے ان میں مسائل کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی ویور پس اشمی نے ا sch내 دو مسائلے وہ ہے اور ایٹ کی ہے وہ یہ اسے بھی ٹیسٹ بڑا اچھا آئے گا میں نے اس میں جو ہے آدھی چمچ جو ہے کشمیری لال میرچ ایٹ کی ہے اور جو ہے ہاف ٹیسپون آدھا چمچ جو مسائلے کا میرا چمچ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہلدی ایڈ کیا ہے سیم اسی میں بھی میں نے ایسے ہی کیا ہے آدھا چمت کشمیری لال مرچ اور آدھی چمت ہلدی اور نمک دونوں میں مجھے اندازہ ہے میں نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ دونوں میں ایڈ کر دیا ہے آج ویڈیو بننے میں اگر تھوڑی سی آپ لوگوں کو دیکھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو تو درگزر کر دیجئے کا معاف کر دیجئے کیونکہ میرے جو ہے جس ہاتھ سے میں موبائل پکڑتی ہوں وہ دوپیر میں دراصل جو ہے اس طرح جو ہے جل چکا ہے یہ میری اونگلی جو ہے جل گئی ہے یہ دیکھیں تو مجھے تھوڑی سی دکت ہوتی ہے مطلب موبائل پکڑنے میں زاہر سی باتیں ایک کٹنا اور ایک جلنا یہ دونوں چیزیں جو ہے بہت تکلیف دیتی ہے تو خیر میں اپنی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ مجھے پتا ہے میں روین بھائی جو ہے میری ویڈیو کا ویٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے اور ریسپی کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہ دونوں مسالے لگا کر میں پھر آپ سے ملتی ہوں ہم نے مسالہ مکس کر لیا ہے یہ تککے کو بھی جو ہے میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ جو ہے میں نے چپلی کباب کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس لئے کم اور اس لئے کم میں مزان instructor اس لئے کم بھی کے لئے مزان صحت ح Dokürüv unos 아이 ملتے ہیں آدھا گھنٹے کے بعد اچھا تو ویورز آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب مسالہ بھی تقریباً اچھے طریقے سے لگ چکا ہے گوشت میں اور کیمے کی جو ہوں دیکھتے ہیں ہاں جی کیمے کا چپڑی کباب کا جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے تیار ہو چکا تو اب جو ہوں میں اس کے بناوں گی کباب اور اس کو جو کیمے کے بناوں گی کباب اور گوشت جو ہوں میں فرائی کرنے رکھوں گی اس مٹکی پہ اور میں نے جو ہوں میں 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 یہ مسالہ سے بھرا ہوا جو ہوں میں 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 آنچ میں کم آس کم آدھے گھنٹے تک بھاف میں پکنے دوں گی ایک یہ کہ یہ مٹی کا برطن ہے اس میں ملمزے کا بنتا ہے گوشت اور گل بھی جاتا ہے جلتی دوسرا یہ کہ لکڑی کی چمچ سے میں بنا رہے ہیں تو گوشت کو گلانے میں ان دونوں چیزوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے دوسری طرف میں نے جوہے توا رکھ دیا ہے اس میں اوائل ڈالوں گی یہ کباب جوہے میں نے بنا کر رکھے اس کو میں پرائی کروں گی اچھا تو ویورس کباب جوہے میرے بات پرس لاس کی ہے جو پرائی ہو رہے ہیں کچھ میں نے جو پرائی کر لیے ہیں سوڑے سے ریتا ہے یہ ہو جائے کہ میں اس کے بعد کو بھی ساوٹ در کے آپ سے پکنے تو ویورس کباب جوہے وہ میرے تیار ہو چکے ہیں الحمدلیلہ امید ہے آپ لوگوں کو دیکھنے میں پسند آیا رہے ہوں گے تو کھانے میں بھی ویسے ہی ٹیسٹی ہے یہ جب جس طرح کی ریسیوی میں نے آپ سے شیئر کیا آپ اس طرح جوہے بنائے تو یہ جو ہے یہ تو کباب جوہے وہ تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں ٹککے کی طرف ٹککہ بھی جوہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اچھا جی دونوں ڈشیں ہماری تیار ہو گئی جن بین بائیوں نے کھانا ہے وہ آ کر کھا سکتی ہیں ہماری طرف سے ان کو جوہے اجازت ہے وہ آ کر جوہے کھا لیں اچھا اس کو جوہے میں بالکل جوہے نا نکال کر جوہے اس کو میں سرف کروں پلیٹ میں یہ ویسے تیار ہے تیار ہے اس کی جوہے نکال کر جوہے جس طرح نہ ٹککہ ہم جوہے مسالے در جو ٹککہ کھاتے ہیں میں اس طرح بھی بناتی ہوں اور وہ جو دوسرے سٹائل سے سیخ بوٹی وغیرہ میں اس میں پکتے اس طرح بھی مرکواتے بنانا تو بارال ویڈیو کو ہم کرتے ہیں اینڈ دونوں ڈشیں جوہے تیار ہو گئی ہے چولہ جوہے ہم بند کر دیتے ہیں تو لیتے ہیں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور یہ جوہے اپنے اچھے طریقے سے انجوائے کرنا زیادہ گوشت نہیں کھانا کیونکہ وہ پھر مہنگا پڑ جاتا ہے قربانی کا گوشت ہے جائر سی باتیں کھانا سننا تے لیکن ایک لیول پر کھائیں مطلب جوہے زیادہ نہیں کھائیں باقی جوہے آپ لوگوں کی مرضی ہے بارال یہ دن ایسے ہوتے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ یہ بناو وہ بناو وہ بناو جو دل کرتا ہے کھاؤ لیکن ایک لیمٹ میں کھاؤ میں تو یہی ایڈوائز دوں گی تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اینڈ کرنے سے پہلے پلیز میری جیانر کو جائے ہو سبسکرائب کر لیں تاکہ جوہے مجھے سبسکرائبر کے جو ضرورت ہے وہ میری پوری ہو جائے اور لائک بھی کیا کریں میری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھنا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا میں بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھتی ہوں اور رکھتی رہوں گی تو لیتے آپ سے اجازت اللہ حافظ اللہ نگوان موسیقی